جائن ساتھیوں آج کسانوں اور کندر سرکار کے بیچ جو باتچیت ہوئی وہ بھی بے نتیجہ رہی اور پھر سے وہی ایک بار جو کندر سرکار کا رٹا رٹایا راغ ہے وہی راغ انہوں نے علاپ لگایا اور کہا کہ صاحب یہ قانون بہت اچھا ہے آپ مان جائیے تو کندر کی سرکار وہ ایک رٹو توتا بن گئی ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے کندر سرکار اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موڈی جی کے مطروں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے آڈانی اور امبانی کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے تو اپنے پونجی پتی مطروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے کارپرٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کارپرٹ گھرانوں کی گلام یہ سرکار آڈانی امبانی کی گلام یہ سرکار کروڑوں کسانوں کی مانگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس دیس کے کرونوں کسان مانگ کیا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں کالا قانون آپ واپس لیجئے اور ان کی مانگ جائج کیوں ہے دیس کی سنسد میں ہم لوگوں نے ویروت کیوں کیا تھا اس سمیہ تو سنسد کے اندر جب ہم نے ویروت کیا مائیک توڑا تو مجھے نلمبت کیا گیا آج کسانوں کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں اس سرکار کو کون نلمبت کرے گا آج کسانوں کے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں آج کسانوں کے اوپر اس تھنڈ کے مہینے میں پانی کی بوچھارے کی جا رہی ہیں ان کے اوپر مقدمیں لکھے جا رہے ہیں بزرگوں کو لاتھیوں سے پیٹا جا رہا ہے ان کی آنکھیں پھوڑ دی جا رہی ہیں ان کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے ان کو پاکستان سے ملا ہوا کہا جا رہا ہے ان کو چین سے ملا ہوا کہا جا رہا ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میں تو صرف پنجاب کے ہی لوگ ہیں سرم نیاتی بھاجپا کے لوگوں آپ کو سہید ای آجم بھگت سنگھ بھی تو پنجاب سے تھے سہید ادھم سنگھ بھی تو پنجاب سے تھے لالا لاجپت رائے بھی تو پنجاب سے تھے ہندوستان کی آجادی کے آندولن میں اپنے پرانوں کی آہوتی دینے والے وہ تمام مہان کرانتیکاری جو پنجاب سے تھے کیا اس وقت آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دیش کے لیے اپنی شہادت کیوں دے رہے ہیں ہریانہ کا کسی منتری ایک دلال دلال کر کے ہے وہ ایک دن کہہ رہا تھا کہ اس میں پاکستان اور چین کی ساجی سے یہ چار چہروں کو پہچانیے دیکھیں ان چار چہروں کو دیکھیں ان کو اور پہچانیے جب چین کی سیمہ پر ویباد ہوا تو بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے جو بیس جوان ہمارے سہید ہوئے جنہوں نے اپنا سروت چو بلیدان دیا اس میں چار پنجاب کی یہ ہمارے جوان تھے سہید گرنام سنگھ سہید ستنام سنگھ سہید گردیج سنگھ سہید گروندر سنگھ سہید مندیب سنگھ یہ چار جوان یہ بھی تو پنجاب سے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ چین کا ہاتھ ہے اس آندولن کے پیچھے اس میں ہریانہ کے کسان سامل ہیں اس میں اتر پردیس کے کسان سامل ہیں اس میں کرناٹک کے کسان ہیں اس میں مہاراسترہ کے کسان ہیں اس میں تمیلاڈو کے کسان ہیں ہندوستان کا کروڑوں کسان اس آندولن کے سمرتن میں ہیں اپنے مانگوں کی سمرتن میں کھڑا ہے اتر پردیس میں آندولن ہو رہا ہے پنجاب میں آندولن ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں صرف پنجاب کے لوگ آندولن کر رہے ہیں صرف پنجاب کے کسان آندولن کر رہے ہیں جب سہید آدم بھاگت سنگھ نے فانسی کے پھندے کو چوما تھا تو کیا تب ان بھاج پائیوں نے پوچھا تھا کہ وہ تو صرف پنجاب کے تھے ارے انہوں نے ہندوستان کے لئے اپنے پرانو کیا ہوتی دی انہوں نے سہید ادھم سنگھ نے ہندوستان کے لئے اپنے پرانو کیا ہوتی دی آپ لالا لاجپت ہندوستان کے لئے اپنی شہدت دی آج کہتے ہیں وہ صرف پنجاب کا اندلن چل رہا ہے جاکہ کالا پانی انڈمان نکو بار کی جیل میں پنجاب کے ویر سپوتوں کا اتحاس پڑھ لینا بھاج پائیوں میں کہنا چاہوں گا موڈی جی سے کہ ایک بار انڈمان نکو بار کی جیل میں جائیے اور وہاں پہ جو سوچی لگی ہے کالا پانی کی سجا پانے والوں کی اس دیس کے لئے شہادت دینے والوں کی وہ سوچی پڑھیں گے تو آپ کو شرم آئے گی اور آپ کی پارٹی کو بھی شرم آئے گی کہ آپ کس کے بن سجوں کو آپ مانت کر رہے ہیں کس کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں کس کو خالستانی کہہ رہے ہیں کس کو آپ اس دیس کا دسمن کہہ رہے ہیں اور دیس دروہی کہہ رہے ہیں یہی کام جب سانسدوں نے ہنگامہ کیا پارلمنٹ میں تو ہم لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ تو ساب آراجکتتوں ہیں گنڈے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں مائیک توڑا میں نے تو پوری بھاج پار ہو رہی تھی اوپر سے لے کے نیچے لیکن کیوں توڑا تھا کیوں ویروت کیا تھا اور کیوں میں جان رہا تھا کہ یہ اس دیس کے کرونوں کسانوں کے لیے انداتا کے لیے جو یہ اس دیس کے لیے دیس کے لوگوں کے لیے دھرتی ماتا کا اپنا حل چلا کے ان کا سینہ چیر کے آپ کے لیے آپ کے لیے پھل پیدا کرتے ہیں سبجیاں پیدا کرتے ہیں آپ کے لیے جو اند پیدا کرتے ہیں اس دیس کا انداتا جو آپ کا پیٹ بھرتا ہے پدھان منتری کا بھی پیٹ بھرتا ہے منتریوں کا بھی پیٹ بھرتا ہے سانسدوں کا بھی پیٹ بھرتا ہے ودھائکوں کا بھی بھرتا ہے اس دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے اس انداتا کے ساتھ بسواس گھات ہو رہا تھا کالا قانون دیش کی سنسد میں بن رہا تھا اس لیے ہم لوگوں نے بیروت کیا تھا اور اس کالے قانون میں لکھا کیا ہے ایم ایس پی نام کا کوئی سبد اس پورے تینوں قانون میں نہیں لکھا آپ کہتے ہو ہم ایم ایس پی دیں گے ایم ایس پی دیں گے آج بھی میں سن رہا تھا دیش کے کرسی منتری نارین سنگھ تو عمر جی کہنا ہے ہم ایم ایس پی دیں گے ہماری پرتیبت دتا ہے ارے بھئی آپ کی بھاسر دینے سے ایم ایس پی تھوڑی ملے گی اور پردھان منتری جی کی نیت اگر صاف ہے مودی جی کی نیت صاف ہے تو دو لائن قانون میں لکھنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے دو لائن قانون میں لکھئے کہ اس دیش میں نیونتم سمرتن مولی یعنی کی ایم ایس پی سے کم پر اگر کوئی خرید ہوگی یعنی سرکار جو ریٹ گھوست کرے گی اس سے کم پر منڈی میں یا منڈی کے باہر دیش کے کسی حصے میں اگر کوئی خرید ہوگی تو اس ویکتی کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جائے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی کہیں اس تینوں قانون میں ایم ایس پی کی گارنٹی شبد نہیں لکھا ہوا ہے کہتے مودی جی نے بھاسر دے دیا آپ مان لیجے کہ ایم ایس پی مل جائے گی مودی جی نے تو بھاسر دے کے کہا تھا دو کرون لوگوں کو روجگار مل جائے گا بعد میں کہہ دیا جملہ تھا مودی جی نے کہا تھا پندرہ لاکھ ہر خاتے میں آئے گا بعد میں کہہ دیا جملہ تھا مودی جی نے کہا تھا اس دیش میں لاکھوں کرون کا آئے گا بعد میں کہہ دیا جملہ تھا مودی جی نے کہا تھا جی ایس ٹی سے دیش کو دوسری آجادی ملے گی آج راجیوں کا حصہ نہیں مل پا رہا ہے ہم کو مودی جی نے کہا تھا نوڑ بندی سے دیش کی تقدیر بدل جائے گی اسٹارٹر پیٹنیا میک ان انڈیا تو موڈی جی نے تو بھاسل میں بہت کچھ کہا لیکن ملا کچھ نہیں اس دیش کے لوگوں کو کرونوں بیروجگاروں کی پہوچ کھلی ہو گئی اور موڈی جی کے بھاگ تو اس دیش کے اندر جو بھاج پائی ہیں وہ راگ علاپتے رہتے ہیں دن بھر موڈی 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 ارے دیش کے کرونوں انداتا جب اپنی مان کو لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کسان اس کھلے آسمان کے نیچے اس سمیں کتنا سمویدن ہین پردھان منتری وہ ہوگا آپ کلپنا کیجئے جو ایسے سمیں میں جب کسان پراسو گیس کے گولے چل رہے ہیں جب کسان لاتھیوں سے پیٹا جا رہا ہے جب کسانوں پر پانی کی بہوچھاریں ہو رہی ہیں ایسے سمیں میں دیش کا پردھان منتری لائٹ اینڈ ساؤنڈ کارکرم پر بنارس کے اندر تھیرک رہے ہیں آپ کلپنا کیجئے سمویدن ہین تا کی پراکاستہ کس نہیں ہے دیش کے گریہ منتری نگم کے چناؤ پرچار میں لگے تھے ہیدر آباد میں یہ دیش کا کسان سمیں آنے پر پوچھے گا آپ سے دیش کے ایک پردیش کے سب سے بڑے پردیش کے کرسی پردھان پردیش کے مکھے منتری آدیت ناد جی ہیدر آباد میں چناؤ پرچار کر رہے تھے ان کو فلم سٹی بنانے کی چنطہ ہے کیسے ہیرو ہیروین یہاں پہ آئیں گے اچھے کمار سے وہ مل رہے ہیں آدیت ناد جی جب کسان آندولن کر رہا ہے سڑکوں پہ تو وہ فلم سٹی کی چنطہ میں ڈوبے ہوئے ہیں گاؤں کی چنطہ نہیں ہے ان کو فلم سٹی کی چنطہ ہے دوسرا اس قانون میں کانٹریک کھیتی کی بات لکھی گئی ہے اب کانٹریک کھیتی ایک اتنا خطرناک قانون ہے جس کے جریے دیش کا کسان اپنے ہی کھیت میں پونجی پتی کا غلام ہو جائے گا اس کے ساتھ انبند کرے گا اپنے کھیت کے لیے اور کھیت کا انبند کرنے کا بعد مالک ہوگا پونجی پتی مالک ہوگا آڈانی مالک ہوگا امبانی مالک ہوگا ٹاٹا مالک ہوگا بلہ مالک ہوگا ستہ دھاری نیتاؤں کے جو دلال ہیں پونجی پتی وہ آپ کے کھیتوں کو انبند کر کے کانٹریک کر کے لیں گے اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ کرتا ہے کوئی بے ایمانی کرتا ہے پونجی پتی اس فصل کے نام پہ کھیت کے کانٹریکٹ کے نام پہ تو آپ کو عدالت جانے کا بھی ادھکار اس قانون میں نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیجیے گا بہنوں بھائیوں اب آپ کسان کو عدالت جانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس قانون میں وہ کہاں جائے گا ایس ڈی ایم کے دفتر میں جائے گا اب ایس ڈی ایم کے دفتر میں اس کی اپیل کو اگر سننے کی بات آئے گی تو ایس ڈی ایم اڈانی امبانی کی سنے گا ستہ دھاری نیتاؤں کی سنے گا کہ اس گریب کسان کی سنے گا تو یہ کانٹریکٹ فارمنگ جو انوبند کر کے کھیتی کی بات ہو رہی ہے اس سے دیس کا کرونو کسان اپنی ہی جمین پہ گلام بن جائے گا اس کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں اس کے بربادی کی دوسری داستہ پہلی ہوگی ایم ایس پی نہیں دیں گے منڈیا ختم کریں گے اور دوسری ہوگئی کانٹریکٹ کھیتی کے جلیے کسان کو اس کی ہی جمین پہ گلام بنائیں گے مزدور بنائیں گے تیسرا جو اس دیس کے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے ویروہد میں صرف کسان نہیں دیس کے ہر ناغرک کو کھڑا ہونا چاہیے سرکاری کرمچاری ہوں گرہنیاں ہوں ہماری ماتاں بہنے ہوں ہمارے نوجمان ساتھی ہوں سب کو اس قانون کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے وہ کیا ہے سنیا ہے اب موڈی جی نے نئے قانون میں عصیمت بھنڈارن کی چھوٹ دے دی ہے اب عصیمت بھنڈارن کو چھوٹا موٹا کسان تو کر نہیں پائے گا عصیمت بھنڈارن کے لیے بڑے بڑے بھنڈارن بڑے بڑے سٹور چاہیے وہ سٹورج کس کے پاس ہوں گے وہ کوڈ سٹورج کون کون بنائے گا اڈانی بنائے گا امبانی بنائے گا جو بڑے بڑے موڈی جی کے مطروں ہیں پونجی پونجی پتی ہیں وہ بنائیں گے اب اسیمیت بھنڈارن سے کالا باجاری جمع خوری اور مہنگائی تینوں کو موڈی جی نے ویدھتہ پردام کر دی ہے لیگلائز کر دیا ہے اب اس میں کیا ہوگا سستے میں گہوں سستے میں چاول سستے میں دال سستے میں مکہ سستے میں آلو سستے میں پیاج سستے میں پھل سستے میں سبجیاں کسانوں سے یہ بڑے بڑے پونجی پتی خریدیں گے اور اس کو بڑے بڑے سٹوریز میں کول سٹوریز میں رکھیں گے جب باجار میں اس کی کمی ہو جائے گی تو مہنگے داموں میں آپ کو بیچیں گے اب آپ سمجھ پانے دیس میں اچانک یہ مہنگائی کیوں اس وقت بڑی ہوئی ہے آلو پچاس روپے کلو کیوں بکرایا ہے یہ اس کالے قانون کے جریعے یہ مہنگائی بڑی ہوئی ہے تو اسیمیت بھندارن کی چھوٹ دینا یعنی جمع خوری کالا باجاری اور مہنگائی کو ویدتہ پردان کر کے مہنگائی نے ہر گھر میں لوگوں کو چھوٹ پہنچانے کا تعم کیا تو صرف یہ کسان کا مدعہ نہیں ہے یہ ہندوستان میں رہنے والے ہر انسان کا مدعہ ہے تو اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ تین ایسے کالے قانون ہیں جس کے جریعے اس دیس کے کرونوں کسانوں کی بربادی کی داستان موجی نے لکھ دیئے اور کہتے کیا ہے ہم کسانوں کا بھلا کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم کسانوں کے حتمے کر رہے ہیں ارے بھئیہ کسانوں کے حتمے اگر کر رہے تھے کسانوں کا بھلا کر رہے تھے تو چور دروازے سے ادھا دیس کے جریعے اس کو جون کے مہینے میں جب اس دیس میں آبدہ پھیلی ہوئی تھی تو کس کے کہنے پہ آپ نے ایک قانون پاس کیا اٹانی کے کہنے پہ امبانی کے کہنے پہ اپنے مطروں کے کہنے پہ کس کے کہنے پہ کس کسان سنگٹھن نے کہا تھا کہ یہ قانون ہمارے لیے جروری ہے جب دیس مہاماری سے جوج رہا تھا جب آپ سے تالی تھالی بجوایا جا رہا تھا آپ سے کہا جا رہا تھا مورکوں کی طرح گھر کی بجلی نو منٹ بجھا کر بیٹھ جاؤ کرونا ٹھیک ہو جائے گا بھابی جی پاپڑ کھاؤ اس سمیے میں یہ ادھا دیس کے جریعے کانون لائے گیا کیوں بھائی پارلیمنٹ میں اس پہ آپ نے بہنس کیوں نہیں کرائی کسان سنگٹھن سے باتچیت کیوں نہیں کی آپ نے دیس کے کسانوں کو وشواس میں کیوں نہیں لیا اگر اتنا اچھا کانون تھا ان کے بھلے کے لیے کر رہے تھے جس کا بھلا کر رہے ہو اس سے بات ہی نہیں کر رہے ہو اور جبرن راج سبہ میں میں موجود تھا اس دن اور ایک ایک گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سرکار کے پاس بہمت نہیں تھا علپ مت میں ہونے کے باوجود جبرن ڈنڈا ساہی کے جم پہ دادا گری کے دم پہ تانہ ساہی کے دم پہ علپ مت کی سرکار نے راج سبہ میں دھانی مت سے یہ کانون جبرن پاس کیا آپ نے دیکھا ہوگا وہ درست مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں میں نے ویروت کیا تھا مائک بھی توڑا تھا اور جتنا مجھ سے بن سکا میں نے کیا تھا لیکن آج ہندوستان کے ہر سانسط کی جمعہ داری ہے میں کہنا چاہتا ہوں اگر دھرتی ماتا کو بچانے کے لیے دھرتی ماتا کی رکشہ کے لیے انداتا اگر سڑکوں پر اترا ہے اپنی جائز مانگوں کو لے کے اترا ہے اپنے فسل کا دام مانگنے کے لیے اترا ہے اس دیس میں مہنگائی اور کالا باجاری اور جمعہ خوری کو روکنے کے لیے اترا ہے اگر کانٹریک پھر فارمنگ کا جو گلام بنانے کا اس کو قانون ہے اس کے خلاف اگر نکلا ہے تو آپ سب اس کا ساتھ دیجئے سانسط آپ انہی کے دم پر بنے ہیں سانسط بیدھائک سارے نیتا انہی کے وورٹ سے بنے ہیں آپ یہ اس دیس کے انداتا ہیں انہوں نے آپ کو بنایا ہے انہوں نے آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے انہوں نے آپ کو منتری بنایا پردان منتری بنایا اور آج ان کے اوپر مصیبت آئی تو آپ ان کی سننے ہی رہے آپ خالی مقدمیں ڈال رہے ہیں ان پر پنجاب کے ایک مکھے منتری ہیں کیپٹرن امریندر سنگھ وہ بھی کہہ رہے ہیں کسانوں سے دیس کو خطرہ ہے جو بھاسا بی جے پی بول رہی ہے وہی بھاسا کانگریس بول رہی ہے کیپٹرن امریندر سنگھ بول رہے ہیں بھارے کانگریسیوں کسانوں سے دیس کو خطرہ ہے یہی کالا کانون پہلے کانگریس بنانے کی کوشش کر رہی تھی تب بی جے پی بھی روت کر رہی تھی اب وہی کالا کانون بی جے پی نے بنا دیا اس دیس کے اندر اور ایک سال سے کیپٹرن امریندر سنگھ میں پوری جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک سال سے اس کالے کانون کو بنوانے میں کیپٹرن امریندر سنگھ جو پنجاب کا مکھے منتری ہے وہ ان بھاجپائیوں کے ساتھ شامل تھے ایک گہرے ساجس میں وہ شامل تھے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ ہائی پاور کمیٹی کی میٹنگ جو دو بار ہوئی اس میں پنجاب کی سرکار موجود تھی اور اس سرکار نے بیروض نہیں کیا یہ کالے کانون کا ڈرامٹ سب سے پہلے ان کو پتا چلا ان کو پنجاب کے کسانوں کو سمجھ رہتے بتانا چاہیے تھا انہوں نے کوئی جانکاری پنجاب کے کسانوں کو نہیں دی کہ موڈی جیتنا بڑا کالا کانون بنا رہے ہیں یہ جانکاری کیوں نہیں دی کیپٹرن امریندر سنگھ نے کیونکہ وہ بی جے پی سرکار اور موڈی سرکار کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بی جے پی کے مکھے منتری ہیں کہنے کے لیے کانگریس کے مکھے منتری ہیں لیکن دراصل وہ بی جے پی کے مکھے منتری ہیں وہ وہی بحاصہ بولیں گے جو موڈی جی ان سے کہیں گے بتائیے کسانوں کا اندولن چل رہا ہے کیپٹرن امریندر جو اپنے آپ کو راجہ امریندر کہتے ہیں وہ گامیس سا کے دربار میں حاجر ہوتے ہیں امریندر ان کو کہتا ہے ای ڈی کی جانچ ہے برسٹا چار کی تمہارے خلاب اوقات میں رہنا ہے یا زیادہ اڑنا ہے جیسے ہی امیس سا نے دھمکایا ای ڈی کی جانچ کو لے کے باہر آ کے کیپٹرن امریندر راجہ صاحب کی بھاسہ بدل گئی کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کسانوں سے دیس کو خطرہ ہے وارے کیپٹرن امریندر سنگھ جی آپ کا بھی چہرہ بے نقاب ہو گیا آپ کی بھی اصلیت پنجاب کے لوگوں کے سامنے آ گئی اس لیے اس دیس کا کسان دیکھ رہا ہے کون ان کے ساتھ کھڑا ہے کون ان کے خلاف کھڑا ہے دلی کے مکہ منتری ارون کیج ریوال جی نے اپنے سارے ویدھائکوں کو سانسدوں کو پارٹی کے ایک ایک کارکرتاؤں کو ڈردے ست کیا ہے کہ آپ سیوہ دار کے روپ میں ایک سیوہ کے روپ میں کسانوں کے بیچ میں جائیے اور ان کی سیوہ کیجئے ان کے لئے پانی کا انتجام کھانے کا انتجام رہنے کا انتجام کمبل کا انتجام جو بھی آپ سے بن سکتا ہے آپ کیجئے یہ سب کو ڈردے ست کیا دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال جی میں اس کے ساتھ ساتھ جب نو اسٹیڈیم مانگے گئے موڈی سرکار کے دوارہ کہ ہمیں جیل بنانا ہے نو اسٹیڈیم کو دلی میں کسانوں کو ان جیلوں میں ٹھوس کے رکھنا ہے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال جی نے کہا ہم اپنی دلی میں کسانوں کے لئے اسٹیڈیم نہیں ان کے رہنے کے لئے جگہ کی انتجام کرائیں گے ہم کسانوں کو جیل میں نہیں رکھیں گے موڈی سرکار کے اسٹیڈیم مانگنے کے انوروت کو انہوں نے کڑے دان میں فیک دیا تو عام آدمی پارٹی سنسط سے لے کے سڑک تک کسانوں کے ساتھ رہی ہے رہے گی آج بھی ہے ہم اس دیس کے انداتا کے ساتھ ہیں اگر اس دیس کا انداتا اناج اگانا بند کر دے گا تو ہمارے بھی بچے بھوکے سڑکوں پہ آ جائیں گے یہ بات ایک ایک سانسط کو ایک ایک منطری کو سوچنی چاہیے ان کو آتنک وادی کہہ کہ اپمانت مت کرو ان کو دیس دروہی کہہ کہ اپمانت مت کرو ان کو چین اور پاکستان سے ملا ہوا مت بتاؤ ان کا اپمان کرنا بند کرو اور یہ تینوں کالا قانون واپس لو ورنہ یہ کسان جو سڑکوں پر اترا ہے تمہاری سرکار کے تابوت میں انتم کیل ٹھوکنے کا کام کرے گا اور ہم سب لوگ کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انت میں انہی لائنوں کے ساتھ کہ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا جروری ہے اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا جروری ہے جو جندہ ہے تو پھر جندہ نظر آنا جروری ہے انقلاب جندہ باد عام آدمی جندہ باد جے جوان جے کسان